صبح ان کی قرآن کلاس ہوتی ہے پھر ان کا سکول ٹائم ہوتا ہے پھر ان کا تفسیر کی کلاس ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسالان عظم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یتین کی خیر خواہی کرنے والا یتین کی پرورش کرنے والا خواب و رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اتنا ہوگا جتنا یہ شہادت کی یہ جو انگلی ہے اور اس کے ساتھ والی انگلی ہے اتنا زیادہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا آج میں موجود ہوں ایک کیسے گھر میں جہاں پر بچوں کی پرورش کی جاتی ہے یتین بچوں کی پرورش کی جاتی ہے بے سہارا بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی تربیت کی جاتی ہے ان کی کھیل کی سرگرمیوں کا جسمانی سرگرمیوں کا یہاں پر اے تمام کیا جاتا ہے مکمل اس گھر میں وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں جو ایک سکول میں ایک درسگاہ میں ہوتی ہیں اس گھر کو ایک خاتون چلا رہی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے کب سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے کہ کب سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا کب سے یہ اس سلسلے کو چلا رہی ہیں 2019 سے ودہہ ویل فیر آرگنیزیشن کا آغاز کیا اور تب ہی تقریباً ایک سال بعد 2020 میں ودہہ سکرہوم کا آغاز کیا تھا اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ایک نامک سٹیبلیٹی آئے جب معاشر کی تقسیم ہتم ہوگی تو سٹیبلیٹی آئے گی 2019 میں آغاز کیا تب کتنے لوگ تھے اور کتنے سے حصے سے آپ نے اس کام کا آغاز کیا تھا بہت مختصر سے سلسلے سے یہ کام شروع ہوا تھا اور اس کے انسپیریشن آلٹیمیٹلی سورہ وضوحہ تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جس طرح امید دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ان کا اڈریس کرتے ہیں آف سلسلیم کو کہ امید نہیں چھوڑو میں نے تمہیں ترہا نہیں چھوڑا سو آلٹیمیٹلی داتس تا انسپیریشن کہ جب انہوں نے یقین دے دیا کہ چھوڑا نہیں ہے تو اللہ کو ہم آپس تھام سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک ذکر ہے کہ یہ تیم کی قفالت کریں تو آلٹیمیٹلی اس سارے سورہ کا کرکس is what I want to live کتنے بچے تھے اور اب جو ہے کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اور تب کتنے سے حصے سے اسی طرح پورا ایک گھر تھا پورا ایک محول تھا آہستہ آہستہ ہی بنا بلکل ایسا نہیں تھا پہلے کمرے میں ہی رہتے تھے کوئی ورکز وغیرہ نہیں تھے چار پانچ بچے تھے شروع میں اور بس اس طرح ہی شروع ہی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہت وقت لگا تقریبا سمجھ لیں ڈیر سال لگا سلسلہ سیٹ ہوتے ہوئے آج بھی ملک کی انفلیشن ایسی ہے کہ سلسلہات ویسے سیٹ نہیں ہو پا رہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے لوگ کیسے آپ کو پروچ کرتے ہیں بچے کیسے آپ تک پہنچتے ہیں مختلف جگہوں پہ بول دیا جاتا ہے کہ ہسپٹلز میں اور ڈیفرنڈ علاقوں میں جہاں پہ مقربت ہے یا جہاں پہ معاملات ایسے ہیں تو وہ ہم تک رسائی کر لیتے ہیں زیادہ جو ہے بچے ان کا تعلق کن شہروں سے ہے کن علاقوں سے ہر کوئی مختلف جگہ سے بلانگ کرتا ہے ہر کوئی مختلف جگہ سے بلانگ کرتا ہے ابھی کیا تعداد ہے بیس بچے ہیں تو کیا کیا فسیلیٹیز یہاں پر آپ دے رہے ہیں بچوں کو صبح ان کی قرآن کلاس ہوتی ہے پھر ان کا سکول ٹائم ہوتا ہے پھر ان کا تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی سپورٹس اکٹویٹیز ہوتی ہیں پھر ماتز کی کلاس ہوتی ہے اور اردو لینڈویسٹر کی علیدہ سے کلاس ہوتی ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ آپ خود بطور مولیمہ دیکھ رہی ہیں خود انہیں پڑھاتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں یا اس کے لئے کوئی سٹاف ہے کوئی لوگ موجود ہیں نہیں لوگ اس کے لئے فیملی سپورٹ کر رہی ہے اور کچھ آس پاس کے دوست مل کے سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی سمجھ دے فیملی بیس پہ تھوڑی اماؤنٹ لے کے پر آنے کے لئے بلیں گے کیونکہ برجٹ ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم بہت سارا پی کر سکیں کسی کو مطلب آپ کے پاس لوگ اپنی سرویسز دیتے ہیں بغیر کسی پیسوں کے بغیر کسی جو ہے وہ معافضے کے یہاں پر آپ کے پاس آ رہے ہیں اچھا مطرمہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر سٹاف کتنا موجود ہے کتنے لوگ اس پورے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف سپورٹس کے علیدہ ہیں پڑھائی کے علیدہ ہیں قرآن کی تعلیم جو ہے اس کے لئے علیدہ لوگ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے قرآن ٹیچر ہیں تفسیر ٹیچر ہیں سکول کی ٹیچرز ہوتی ہیں مطلب تمام تر ذہنی اور جسمانی بچوں کی تربیت کی جاری ہے تو بچوں کا کیسا کیا سامنا آپ کو رہتا ہے سم ٹائمز بچے کھانا نہیں کھاتے ہوں گے سم ٹائمز بچے روٹ جاتے ہوں گے تو کیا کیا چیلنجز آپ کو ڈیفینیٹلی بچوں کے والدین ان کے سر پہ نہیں آپ ہی والد آپ ہی والدہ تو کیا دیکھنے کو چیلنجز کیا بیسکلی جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ یہ ان کا ایموشنلی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت دسٹوربڈ ہوتا ہے تو اس چیز سے نکانا اس دو موس چیلنجنگ تینگ اچھا میڈم بہت سے بچے آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ بڑا سائکلوجیکلی بڑے نفسیاتی طور پہ جو ہے ڈیفینیٹلی ان کے کہیوں کے والدین ہی ہوتے ہیں تو کیسے ان کو ٹیکل کرتے ہیں بیسکلی بچے گیلی میٹی کی طرح ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم انہیں مول کرنا چاہے ہیں ہم کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں زندگی میں وہ آپ کورپ کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیسے رہنا یہ سکھا سکتے ہیں آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس پر پردے نہیں ڈال سکتے ہیں تو ہم ان کو ان کے ساتھ رہنا سکھا دیں دوسرا مجھے یہ بتائیے کبھی بچوں نے ضد کی ہو کہ ہم نے باہر جانا ہے یا ہم اس گھر کی حدود سے باہر جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کو کیسے مینج کرتے ہیں آپ انٹرٹینمنٹ بچوں کی دی میں لے جاتی ہوتی ہیں سمٹائمز ان کو باہر گارڈن ہے ہمارے پاس ہی تو وہاں پہ لے جاتی ہوں گائی کا دور ہے تو کیسے مینج ہوتا ہے کیسے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا بانک اکاونٹ کھلا ہوا ہے تو وی ار ٹرائنگ ٹو لک فاروڈ فر ڈونیشنز اور ابھی تو اس طرح زیادہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم بھی انیشلل سٹیج پہ ہیں بھی نہ ٹائم دو لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے چیزیں بار بار فال آف ہوتی ہیں آخر میں جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے ناظرین کو دینا چاہے مخیر حضرات کو دینا چاہے کوئی پیغام از ایس سوسائٹی اور ایس ای مسلم ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم جتنا بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے ہمیں دیئے اس کے اندر سے باقی لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ یہ جو گربت ہے امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے اس فیس سے اس سائیکل سے ہم نکلیں تو جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریبیٹ کرنا چاہیے شکریہ جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اطاعت کے لیے کب نہ تھے کرو بیا یہ جو معاشرے میں یہ جو تقسیم ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا احساس کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے محلے میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملا کون سے ایسے بچے ہیں جو سکول نہیں جا سکتے ان چیزوں پر ہمیں گیری نظر رکھنی ہوگی اور اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا اپنے مرزبان ارشاء اللہ عناصم کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم